اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشاب امیر الدین کو چار ایشیوز پہ بات ہوگی اس وی لاغ میں سب سے پہلے فارم فارٹی فائیو ہے اس کے اوپر بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے تھے کچھ فارم فاری فائیو لیکن جیسی ان کی حقیقت آشکار ہوئی عوام کے سامنے اور بیچ چراہے ہنڈیا پھوٹی تو ان کو آف لوڈ کرنا پڑ گیا وہ فارم فاری فائیو میں کیا پرابلم تھا وہ ڈسکس کریں گے اس وی لاغ میں سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے دو ہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی نے صدارتی ریفرنس ایک داخل کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے ایونچلی اب دو ہزار چوبیس میں جو صدارتی ریفرنس دو ہزار گیارہ میں فائل کیا گیا تھا دو ہزار چوبیس میں اس ریفرنس کے اوپر فائنڈنگ دے دی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے جو کیس نائنٹین سیونٹی نائن میں ڈسپوز آف ہوا تھا اس پہ بات کریں گے مریم نواز چیف منسٹر پنجاب ہیں تو وہ ایک جو بنتے ساتھی انہوں نے ٹاسک ٹیک آور کیا اس دی چیف منسٹر وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں غریبوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ غریب کہیں ان کو ڈھونڈیں نکالیں بیروکرسی کو اس کام پہ لگا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر نو مئی پہ بھی بات کریں گے اس سے پہلے کہ فارم فورٹی فائف پہ پہلے بات کر لوں میں سب سے پہلے سپریم کورٹ سے جو خبر ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں فیر ٹرائل جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ملا تھا زلفکار علی بھوٹو کو یہ ابھی فائننگز ہیں سپریم کورٹ کی سمیرلی جو کہ ابھی سامنے آ چکی ہیں تفصیلی فیصلے کا بھی انتظار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیر ٹرائل زلفکار علی بھوٹو کو نہیں ملا تھا بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا تھا غلط فیصلہ غلطیوں سے آگے نہیں بڑھیں گے تو درست سمت میں نہیں جائیں گے اور جب یہ فیصلہ آ رہا تھا اور بلاول بھوٹو زرداری کے حوالے سے یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ وہ آپ دیدہ بھی ہوئے تھے اور پھر بائے نکل کے انہوں نے میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کیا اور کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے تو ایک بات جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایسے وکیل کی حیثیت سے جس نے سولہ سترہ سال پاکستان کی عدالتوں میں وقالت کی ہے پرائٹس کی ہے جو کہ ایک بات جو کہ ایک لائر کی حیثیت سے آن ریکارڈ آف ریکارڈ وکلا ججز تمام جس کے اوپر متفق تھے وہ یہ تھے کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کا اس وجہ سے اس کو کوٹنی کرتے تھے نظیر کے طور پر ایس پریسیڈنٹ آج فائنلی زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کو تقریباً کوئی پنتالیس پچاس سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اکنالج کر لیا ہے اس ریفرنس کے نتیجے میں جو دو ہزار گیارہ میں فائل کیا گیا تھا یعنی کہ اس ریفرنس کو بھی ڈسپوز آف کرنے میں تیرہ سال لگ گئے اب یہ تو چلو سپریم کورٹ نے کر لیا ہے بڑی مہربانی سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیکن یہاں پر میرا ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور موجودہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نائنٹین سیونٹی نائن کا جو فیصلہ زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کا آیا تھا اس میں تو غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نظر بھی آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا تھا زلفقار علی بھٹو کے لیکن جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو جس طرح سے فیئر ٹرائل نہیں ملا نہ سائیفر میں ملا نہ توشہ خانہ میں ملا نہ عددت میں نکاح کے کیس میں ملا وہ اس کے اوپر آنکھیں بالکل بند ہیں سپریم کورٹ کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں جس طرح سے اس الیکشن کی دھاندلی کا شور پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے انگلی اٹھا رہی ہے کہ ایسے بھی الیکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمہوریت تو وہ پوری دنیا کو تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظر نہیں آ رہا ان کو اگر کچھ نظر آیا ہے اور یاد آیا ہے تو وہ آج سے پچاس سال پہلے ظلفکار علی بھٹو کے پھانسی کا فیصلہ یاد آیا ہے اور نظر آیا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ غلط تھا قانون کے مطابق نہیں تھا فیٹ رائل نہیں تھا اچھی بات ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے ہسٹوریکل ایک غلطی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایک سطح پہ سپریم کورٹ میں اس کو اکنالے but at the same time یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا والانکہ پچاس سال پہلے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو مورخ اور تاریخ دان اپنے ورڈکٹس دے چکے عوام دے چکی اس کی اتنی آج ضرورت نہیں ہے جو ابھی کے فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں اس میں ججز کیا کرتے ہیں that is more important یہ تو دیکھیں آج سے سو سال پہلے جو غلطی تو اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اہم یہ ہے کہ جو آج کے فیصلے عدالتوں میں چل رہے ہیں جن میں آج انصاف نہیں ہو رہا جن میں آج قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس میں آج فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا جس میں آج بنیادی حق نہیں مل رہا جس میں آج انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے جس میں آج پاکستان کے عدالتیوں قانونی نظام پر انگلی اٹھ رہی ہے اس کے اوپر ججز کو کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اس کے اوپر مین فوکس ہونا چاہیے یہ تو پچاس سال پہلے سو سال پہلے آپ سپریم کورٹ کہہ بھی دیں it's just a piece of paper now ظلفکار علی بھٹو is gone he was hanged till death back in 1979 ایک مارشل لوگ کے دوران ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا پریشر تھا اور وہ کتاب پڑھنے آپ وہ تو لکھ چکے وہ تو نسیم حسن شاہ صاحب خود لکھ چکے فیصلہ ٹھیک نہیں تھا کس طرح سے وہ تھا one of the judges جنہوں نے ظلفکار علی بھٹو کو پانسی کا فیصلہ سنایا تھا تو جب نسیم حسن شاہ اپنی کتاب میں لکھ چکے اس judgment پہ ایک judgment وہ اپنی کتاب پہ دے چکے تو آج فائزیزہ صاحب کا اس کے اوپر judgment دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس چیز پر judgment دینا ضروری ہے کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہا ہے جو election میں ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یہ انصاف کے مطابق ہو رہا ہے اس سے نظریں چرانا یا آنکھ بدلنا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ملہا کہ on one side he talks about justice and putting the course of history in the right direction and on the other side ابھی جس طرف ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنے اور ہم بھگت رہے ہیں اس کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو نظریں نہیں وہ کہتے ہیں election commission of Pakistan آئینی ادارہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے یہ میری سمجھ میں logic اور یہ approach نہیں آ رہی اور rightly so نہیں آ رہی میری سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ standard سے ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس وقت چلا جا رہا ہے بہرحال ایک تو یہ دوسرا form 45 کے اوپر آ جاتے ہیں election commission of Pakistan نے form 45 جو ہیں آپ کو پتے ہیں کہ جی وہ کیے تھے اپلوڈ اپنی ویب سائٹ پہ اور اس کے بعد پھر وہ form 45 ان کو اوفلوڈ کرنے پڑ گئے کیونکہ وہ form 45 نے تو election commission of Pakistan جو کچھ کیا آروز نے اس کے اس کے سارا کے سارا وہ بے نکاب کر دیا عوام کے سامنے وہ تو پوری سازش کھل کے سامنے آگیا ان form 45 کے ذریعے مثال کے طور پر ایک form 45 جو ہے وہ پی پی ٹو ایٹی سیون ڈیرہ غازی خان کا ہے اور اس میں جو پہلا form 45 ہے جو کہ candidate کے پاس ہے پی ٹی آئی کے اخلاق احمد اس میں ان کے ووٹس ایک ہزار بنوے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اسامہ لگاری کے ووٹس ایک سو اکتر ہیں لیکن جو دوسرا form 45 issue ہوتا ہے اس میں اخلاق احمد جو پی ٹی آئی کے نامزد candidate تھے ان کے ایک ہزار بنوے ہی ووٹ ہے لیکن وہ جو ایک سو اکتر کا figure نون لیگ کے candidate کے وہ ایک ہزار ایک سو ایک سٹھ ہو گیا ون ون سکس ون ہو گیا ون سیون سے یہ form 45 آپ سکرین پر اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو پہلا form 45 ہے اس میں ون سیونٹی ون ووٹس ہیں اور جو دوسرا form 45 ہے اس میں ون ون سکس ون ووٹس ہیں تو ایک تو یہ مثال ہے دوسری مثال جو میں آپ کو دکھاؤں وہ ہے جی na 232 اور یہ mqm کی candidate ہے جی آسیا اسحاق صدیقی اور اس form 45 کے مطابق اس پورے polling station پہ 3070 ووٹ ڈلائے اور وہ 3070 پورے کا پورا ووٹ اسے ایک mqm کی candidate کو ڈل گیا آسیا اسحاق صدیقی کو یہ form 45 باقی جتنے بھی candidates ہیں جتنی بھی جماعتوں کے ان کو ایک بھی ووٹ نہیں ڈلا zero zero یہ ایک form 45 ہے بڑا عجیب و غریب سا form 45 ہے اس کے بعد پھر ایک pp 53 سیال کوٹ form 45 اس میں جو pti اے کے ہیں جمشید غیاس ملک ان کے ووٹ ہے جو پہلا form 45 ہے جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ اوریجنل ہے وہ 502 ان کے ووٹ ہیں پی ایم ایل این کے کانڈیڈیٹ کے 414 ہیں لیکن جو form 45 پانچ مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپلوڈ کیا ہے اس میں پی ایم ایل این کے کانڈیڈیٹ کے کر دیئے ہیں جی 414 سے 921 اور پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کے کر دیئے ہیں 502 سے 424 یہ آپ اپنی سکرین پر دے سکتے اور سمپلی کٹا مار گئے سمپل کٹ کٹا مار رہا ہے اور اس کے اوپر وہ دوبارہ کر دی اس کو اب میں ویرڈ بھی کیا کہوں یہ جمہوریت کیا جمہوریت کمال جمہوریت یہ کٹے مارو اور اپنی مرضی سے نیا نمبر لکھ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت تو یہ ہے ایک فارم 45 سیال کورٹ پی پی سیال کورٹ 53 اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے حلقہ جو نے 130 ہے اس کا ایک فارم 45 ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ 313 تھا پہلے فارم 45 میں وہ بعد میں 1313 کر دیا گیا ہے دوسرے فارم 45 میں یعنی کہ 313 کے آگے ایک کا ہنسہ لگا دیا گیا اور کل تعداد جو ووٹوں کی تھی وہ 1192 سے بڑھا کے 2192 کر دی گئی ہے اس کے علاوہ نے 263 میں جو پی ایم ایل این کے کینڈیٹ ہیں ان کو ووٹ ڈلیں ہیں فارم 45 کے مطابق 537 جبکہ ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 465 ہے چار سو یعنی کہ ٹوٹل ووٹ چار سو پینسٹ کاسٹ ہو رہا ہے اور پی ایم ایل این کے کینڈیٹ کو 537 ووٹ مل رہا ہے تو یہ فارم 45 کی حالت ہے جو کہ عوام کے سامنے اقدام آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہاتھ و ہاتھ بکی ہے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے کہ فارم 45 پنتالی آلہ ایم این اے وے یا سنتالی والا پنتالی والا ایم پی اے کے سنتالی آلہ ایم پی اے وہ پی ٹی آئی والے صحیح کہہ رہے سب تو فوری طور پر وہ آف لوڈ کر دیا پہلے اپ لوڈ ہوئے ہیں پھر وہ آف لوڈ ہو گئے ہیں اب وہ دوبارہ کب اپ لوڈ ہوں گے اسی شکل میں ہوں گے اسی طرح ہوں گے یہ مزاق ہے ملک یہ الیکشن یہ جمہوری یہ لوگ مزاق یہ بیس بائیس کروٹ یہ لوگ مزاق مریم صاحبہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا نئی چیف منسٹر ہیں تو وہ ایک نئے مشن پر ہیں ابھی ان کی کابینہ نے حلف اٹھانا ہے ان کی کابینہ نے حلف اٹھانا ہے لیکن already she was doing a press کانفرنس جس میں وہ کہہ رہی تھے کہ ہم نے اتنی بڑی ایک ایک پنجاب میں کہ کون غریب ہے پنجاب میں غریب گھرانے ہم نے ڈھونڈے اور اس میں شاباش دیتی ہوں اور مبارک بات دیتی ہوں اس بیروکرسی کو مریم صاحبہ ابھی آپ کو کرسی پر آئے دن کتنے ہوئے ہیں یہ تو اندھے کو بھی نظر آرہا ہے کہ ابھی دن ہی کوئی نہیں ہوا تو پہلے شاباش اور مبارک باتیں اس بیروکرسی کو آپ نے دینا شروع کر دی ہیں جس بیروکرسی نے اس ملک بھٹا بھٹایا ہوئے یہ تو نظر آرہا ہے یہ کیا مشن ہے کہ جی غریب غربت ڈھوننے سے نہیں مل رہی سکت پاکستان غریبوں کے گھروں میں جا کے وہ بی آئی ایس پی کا ڈیٹا وہ کہتی ہیں ہمارے پاس تھا وہ کہتی ہیں میہ نواز شریف صاحب کا اور میرا ویجن یہ تھا کہ ہم نے گھر جا کے یہ ہیمپرز یہ یہ وہ کیا وہ جو گفٹ ہیمپر دیتا ہے وہ انڈیا کا بیوراکرسی کی لوگوں کو اگر آپ کام کریں گی پرفارم کریں گی لوگوں کو نظر آئے گا غریب آپ کو پنجاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں لہور میں کسی اشارے پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اتنا غریب اوپر آپ کے گرتے آکے اتنے فقیر آتے ہیں بچارے مانگنے والے گاڑی کے ساتھ چپک جاتے ہیں لپک جاتے ہیں شیشے کھٹ کھٹاتے اور ہم یہاں پہ ڈیٹا وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹا کھٹا کیے اور گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اور ڈور ناکنگ ہوئی ہے شی سیٹ کے ڈور ناکنگ ہوئی ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا کیا حساب کتاب ہے آپ کے کیا فگرز ہیں کیتین کم ہیں اس حساب سے اگر ان کی انکم کم ہوگی تو وہ ہیمپر کے مستحق ہوں گے وہ ان کو ملے گا اور بھئی یہ کوئی شو ہو رہا ہے یہ کوئی کرنج اور کا شو ہے کہ جہاں پہ جو جیتے گا یا جو غریب نکلے گا غربت میں اس کو ہیمپر ملے گا غربت ناچ رہی ہے اس وقت پاکستان لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے غریب اس وقت بلبلہ رہے چیخ رہے اسے اپنا شام کو چولا جلانا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا تو یہ والے جو اپٹکس ہیں نا یہ آپ ہمیں یہ ڈرامے نہ کر کے دکھائیں یہ ڈرامے نہ کر کے دکھائیں میں نے یہ ضرور میں نے کہا ہے کہ جی مریم نواز جو ہے اس سے اس کو پرفارم کرنا چاہیے مریم نواز پرفارم کریں یہ والی حرکت ہے یہ تو بالکل چاچا اور والد والی بات ہے کہ جی آتے ساتھی یہ کر دی ہم نے مبارک و شابش بیروکریسی اس بیروکریسی سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا پچھلے پچھتر چھتر سال لیکن آپ کیا پوچھیں آپ لوگوں کے فارم فورٹی فائب یہ جی بغریب نکل رہے یہ مسئلہ ہے اور آخری چیز نو ماہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ایک دفعہ دوبارہ علامیہ ایشو کیا ہے آئی ایس پی آر نے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا عظم کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس عظم کا اظہار کیا ہے اس کے مطابق نو ماہ کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا جب نو ماہ ہوا تھا ہم نے نو ماہ جو سانحہ تھا اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی مضمت بھی کی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ ان معاملات کو آگے لے کر چلیں کیسز کو یہ نو میں کچھ نہیں نکلنا اب کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تھوڑے عرصے بعد اس میں سے ایک اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے کہ منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا اور پھر اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر کامپرومائز کر لیا گیا ہے یا کامپرومائز ہو جائے گا تو یہ کامپرومائز نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بار بار کہہ دیا جاتا ہے تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ already there like one hundred and something people جو کہ military کی custody میں ہیں جن کا فوجی عدالتوں میں خبریں آتی ہیں کہ trial چل رہا ہے تو وہ نمٹا ہی تو جا رہا ہے نو میں سے اور کیسے نمٹا جائے گا یہ مجھے مطلب کہ اس چیز کا بار بار اظہار کرنا what i mean to say is کہ اس کو قانون کے support کر دیں عدالت کے support کر دیں ججوں کے support کر دیں تاکہ وہ merit space کو dispose of کریں اس میں personal establishment کو نہیں ہونا چاہیے personal نہیں ہونا چاہیے کیونکہ personal ہونے سے معاملات خراب ہوں گے اور جو اصل چیز ہے وہ بھی خراب ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے اور برحال یہ نومیں ایک ثانیہ جس کو اس time پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا we need to move forward now اب اس سے آگے بھی نکلنا ہے یا ادھر ہی ہم نے کھڑے رہنا ہے یہ میرا سوال ہے تو یہ ایک اور خبر ہے جی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جو پندرہ رکنی کابینہ ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے گورنر نے سمری پر دستخط کر دی ہیں اور ایم کیو ایم نے زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے پر بطور صدر رضا مندی کا اظہار کر دیا تو آپ کے اگلے وزیراعظم تو ہیں ہو چکے ہیں شہواز شریف صاحب آپ کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہوں گے چیف منسٹر نیچے مریم نواز صاحب ہے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ